مجھے ایک چائنہ کے ٹور پہ لے کے جایا گیا تو میں اچھی پونزیشن پہ تھا تو مجھے انٹرنیشنل ٹور پہ بیٹھتے رہے تھا تو وہاں پہ چائنیز اپنے باس کو سجدہ کرتے ہیں چائنیز اپنے باس کو سجدہ کرتے ہیں ان کا نظام اس طرح کا ہے تو شراب کھولی گئی ہمیں حلال ریسٹورنٹ میں لے کے جا کے شراب کھول دی انہوں اور مسلمان لڑکی ڈانس کر رہی تھی ترکیہ کی تھی مسلم ریسٹورنٹ مسلم ایڈنٹک کنفیوز ہوتی ہے نا تو ایسے واقعات انہیں نارمل ہوتے ہیں جس حلیہ میں تھی وہ میں نہیں بیان کر رہا آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کے یوٹیو پہ وہ حلیہ عمومی طور پر نظر آتے ہیں آپ کو میرے سی ایو نے کہا اور اس کے خیر ایک چھوٹے نے کہا کہ شراب جب اگر سی ایو آفر کرے تو لے لینا لے لینا کیونکہ یہاں پہ ڈس اسپیکٹ ہے کون ڈس اسپیکٹ کو کہہ رہا ہے جو سجدہ کرتا ہے بہت کو لے لینا ہم گیارہ مارہ مندے تھے تھے زیادہ مگر گیارہ مارہ پاکستانی تھے وہ چینیز ڈیلیگیشن بھی ہمارے ساتھ ہی گیا باہر جا کے نا آپ کو اپنے بیس ایڈنٹی کی کلیریٹی کے علام بچ جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ تو بتانا پڑے گا بھئی مسلمان ہوں میں کیسے بتائیں باگی کے سارے کام اسلام آباد میں نون اسلامی چل رہے ہیں یہاں پہ آکے تو مسلمان نہیں ہو سکتے نا پھر وہ کہے گا بھئی یہاں کے اسلام یاد آیا ہے وہاں پہ جب دو نمبریاں اور عشوتیں لے رہے ہوتے ہو وہاں پہ فراؤڈ کیمپینیں چلا رہے ہوتے ہو ٹیلیک کام جیتنے پیسے چوری کرتی نا آپ کو بہتر پتا ہے بتاتی کچھ ہے پرسنٹیج کارتے ہوتے ہیں میں تو ٹیلیک کام میں تھا روتا ہوتا سکے کیا کر رہے ہو حرام کھا رہے ہو ادھر بیٹھ کے ایکسیڈنٹل انکم کہتے ہیں اس کو ایکسیڈنٹل انکم کہ آپ کا کچھ پراؤڈکٹ ایسے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی سنسکرائب ہو جائیں گے آپ کو نہیں پتا پیسے کٹ جائیں گے اس سے بڑا فراؤڈ ہے اسلام میں کوئی بتائے بغیر پیسے ایٹھ لیں نا اس کے یہاں پہ آگے غیر مسلم تو ادھر جا کے مسلمان تو نہیں ہو سکتے نا تو کیا ہوا پھر گیارہ میں سے احمد بن حمل والی ایکزیمپل آ رہی تھی مجھے اپنے ذہن میں کہ گیارہ مند ہیں ادھر بھی گیارہ ہی تھے ایک ایک کر کے شراب لے رہی اور ایسے سے کہاں پڑھیں باقی کہیں اب یہ مہری باری آئے گی ایٹھ اس ڈیسسپیکٹ اوکے سر ایٹھ اس ڈیسسپیکٹ ہاتھ میں پکڑ لی جیسے بچہ ہاتھ میں نہیں پکڑتے مرد زراج پہل دفعہ یہ لیکنہ دکٹر دیتا ہے ایسے پکڑا پاکستانی ہونا کہ ان کو بھی برا نہ لگے اور یہ کام بھی نہ ہو حالانکہ اس کا کوئی سہن جاگنا چاہیئے تھا کہ تودھے برا لگتا رہے یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا کسی کو خوش کرنے دنیا میں نہیں آیا ہوا میں آپ کو بہت بڑی ایکزیمپل دوں بڑی آسان سی جو آپ کے ساتھ بھی ہوگی تو آپ ایسے ہی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے کیونکہ شراب کے اوپر بڑے بڑا گھوڑا داؤن ہو رہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ میرے سیرس کے دریکٹر بیٹھے ہوئے تھے نوین زفر نام ان کا اب وہ نسلی اکلی اب تپال میں ہوتے ہیں کچھ عصہ پہلی جوئن کیا تھا کچھ مہینہ ڈیڑھ ہوا تھا تو باہر جاتے ہیں تو دوسری طرح ہو جاتے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اور گپیں چل رہی تھے اتنے میں جب یہ شراب شروع ہوئی تو مجھے طرف دیکھے میں ان کی طرف دیکھوں دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کوئی جملہ بتا کہ نوکری بھی بچ جائے اور دین بھی بچ جائے کوئی ایسا جملہ بتا یہ اور کیا آپ کرتے ہیں اس موقع پر اور میں اللہ کی طرح سے آخری میں تھا ٹھیک ہے یہ میرے پیچھے اور بھی تھے مجھے مجھے مگر میں اس کی فوراں بات ہوں اتنے میں اس باعثتہ کو جیسے شراب آفر کی گئی تو اس نے کہا سوری میں نہیں دیکھتے تو آگلے بندے نے اس کو پہلے پیار سے نے کہا بہت سے پہلے میں اس نے آگے سے پھر کہا بہت سے پہلے میں اور پھر اگلے چینیز نے اس میں بات کی یہ خوشی ہے تو آپ اس کے حالات اس کے اورسان خطہ ہونے شروع بہرحال ابھی میں دیکھتے ہیں بچارے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اب اس بچارے کی حالت بھی خراب تھی اس نے پھر بہت خڑا ہو گیا پیچھے ہو گیا دیوار تک لے کر اس کو پھر مزاق کرتے ہیں جسنا آدمی ذات مزاق میں اس کی چائے کے کپ میں شراب ڈال رہے ہیں کہ یہ تو پیئے گا تو پیئے گا یہاں تک کہ اس کو بھی پھر غصہ آ گیا اور اس نے کپ اٹھا کے زمینے پھینک دیا تو بہت درہا سیریس ہو گئی یاد اکھیے گا باران تینا لاکھ روحے مہینے کی تنخواہ کسی اور ملک میں جا کے پہلا مہینہ آپ کو اتنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا یاد اکھیے گا اس کے اقلی زیادہ تھی اس وقت اس نے جب کپ زمین پہ پھکا تو غصہ آ گیا اس کے باس کو چیف کمرشل آفیسر تھے چینیز تھے he said what did you do کہہ دا آئے شوڑ ڈسرسپیک because you wanted me to show respect I had to show ڈسرسپیک کہہ دا آگے سے چینیز کہہ دا تم نے شراب میں تمہیں پلاؤں گا اور اس نے پھر وہ پوری جو بوٹل تھی نا وہ اس کے پاس کی کہ this is this is not on he said this is not on تو نبی صاحب نے کہا کہ ایسے شراب کو پکرتے ہیں کہ you know what I would respectfully like to resign now I know my way back home اتنی دور نہیں آیا میں اسلام سے مجھے راستہ آتا ہے گھر کا پاکستان نہیں اسلام سے آنکھوں میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آسانی دینی ہوتی ہے نا تو ایسے ہیرو سامنے لے آتا ہے میرے پر یہ وقت آتا مجھے خود نہیں پتا میں کس طریقے سے reaction تھا مجھے اتنا ناز ہے الحمدللہ اتنا یقین ہے اپنے اوپر الحمدللہ اللہ کی طرف سے طاقت آتا ہے کہ شراب کو نہیں آتھ لگانا تھا مگر مجھے نہیں پتا اس امتحان کا نتیجہ کس طریقے سے آنا تھا اس طریقے سے وہ سرخروع ہوا نا جہاں میں سمجھے اس بات کو بہت غور سمجھیں گے کہ پندرہ لاکھ روپے کی نوکری بی 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 بچے گھر میں بیٹھے میں ہیں کہ جوب لگی بھی ہے شور کی اور واپس آئے گا کہ یہاں یار زیرو پر چلیں گے دوبارہ دیکھیں گے بہت بہت مشکل ہوتی ہے انسانوں کے لیے دنیا میں ہی رہ رہے ہیں ہم اسی دنیا میں رہ رہی جزیں زیادہ آپ پیسے کماتے ہیں نا نوکری آپ سب کو پتا ہے نوکری کی تلاش میں دنیا اس وقت بھاگ رہی ہے اور مجھے اس لئے تو اس طرح کے فورت پسند ہیں کہ نوکریوں سے اٹھا گے اپنے کام پر ڈالتی ہیں نوکر کبھی بھی اپنا دین پوری طرح پریکٹس نہیں کر سکتا اس کو مجبوراً اپنے مالک کے دین کے اوپر آنا پڑتا ہے یہ بہت دھیام ہے کہ صرف اپنا مذہب پریکٹس کرے گا وہ دین کے کوئی امور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لئے ہر پاکستان کا دنیا کا ہر نوکر چینیز تو سجدہ کرتے ہیں نا ایشلیس سامنے سے کرتے ہیں سجدہ ہم لوگ اندر سے سجدہ کرتے ہیں بس باس کا مون نہ خراب ہو جائے باقی جو کہتا ہے وہ مان لیں گے بہرحال وہ کوئی اور کنفیوشن ہو جاتی ہے مجھے اس کی ہائیوریڈ موڈل بھی نہیں پتا بھی میں آپ کو بیسکس بتا دوں کہ اگر یہ نویل صاحب اس طرح کا حرکت نہ نہ کرتے تو میرے اندر شاید وہ طاقت نہ ہوتی آج ایک کہانی دیکھیں کتنے لوگوں نے سننی ہے آپ کو پتا بھی نہیں کون ہے اللہ کا وہ ولی کس طریقے سے لوگوں کو کا ایمان تازہ کرتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے اگر یہ واقعہ میں یوٹیوب پر دیکھتا نہ مجھے اثر نہ ہوتا میرے سامنے یہ واقعہ ہوا اور مجھے اتنی طاقت مل گئے کہ جب وہ میرے سامنے آیا نا خدا کی قسم بوتل میری طرف کار بھی نہیں سکا ہو میری طرف دیکھا اس نے اور پھر میرے پیروں کی طرف دیکھا ہے کہ پیچھے ہو گیا ہو اسی کا پاس کہنے نہیں یہ تو آگے دھڑی والا ہے وہ تو پھر کلین شیو ہے سائیڈ پھر ہو گیا ہو اور پھر میں آسانی سے بیٹھ گیا دو نفل مانیں کہ الحمدللہ یہ والا واقعہ نہیں ہوا بالحال پھر باگے نوید کو پکڑنے جو بھی ہوا وہ بات کی بات ہے مگر ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے نا اگلوں کو اتنی طاقت دے رہتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے ایک چاہیے ہوتا ہے خدا کی قسم ایک حسین چاہیے بات پوری عمد ٹھیک ہو جاتی ہے کھڑے ہی نہیں ہو رہا ایک دفعہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین علیہ السلام نے ایڈینٹی کیسے کلیر کیا مسلمان کی موسیقی